آپ لوگوں میں سے ایک سٹاف میں تھیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو کیا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے کہا کہ ان کی بہت حالت خراب ہو گئی اور ان کو ہسپتال میں داخل کرا دیا میں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے اس کو بتا نہیں تھا وہ وقت جو میں نے گزارا یہاں پر باقی وقت آزمائش کا تھا میں کبھی آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے یہاں پر جو بیٹھیں اور جو یہاں نہیں بیٹھیں جو بے گناہ ہوں گی تو وہ اس وقت میں سوال کرتی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں یہاں پر آئی پھر جب اس کا مجھے جواب نہیں ملتا تھا تو میں جائے نماز پر بیٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے ہمارے نظام امصاف میں کنزوری ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں کنزوری نہیں ہے اور مشکل وقت ہے میں جانتی ہوں اچھی طرح جانتی ہوں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی جتنی آسانی میں آپ کے لئے کر سکوں جو میں بہتری اس نظام میں لا سکوں وہ میں نہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جب میں ادیالہ جیل میں تھی وہاں بھی میں چار پانچ مہینے رہی ہیں یہاں بھی چار پانچ مہینے رہی ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ لوگ ابھی مجھے میرے ساتھ جو بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ ہماری ہم اپنی اپیلز کے انتظار ہیں تو میں اس تکلیف کو بھی جانتی ہوں کیونکہ جب میری بیل کا موقع آتا تھا تاریخ آتی تھی تو ہم میں انتظار میں ہوتی تھی کہ شاید کوئی خبر آئے تو پتہ چلتا تھا کہ جد جو ہے وہ تین ہفتے کی چھٹی پہ چلا گیا تو مجھے یہ اندازہ ہے میں ماں ہوں بیٹی ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے کرپ کے لمحات ہوتے ہیں اور میں جب ادیالہ میں تھی وہاں پہ میری والدہ کینسر کی مریض تھی تو میری ان سے بات نہیں ہو سکتی میرے والد کی ان سے بات نہیں ہو سکتی ہمارے وقت میں ہفتے میں بیس منٹ ہوا کرتے تھے جس میں سے کٹ کے اٹھارہ منٹ رہ جاتے تھے تو مجھے آج بھی آپ سب میرے ساتھ اس بات کو آپ کو جانتے ہیں کہ میرا فون جب ہم کرتے ہیں وہ باہر برامدے میں فون لگا ہوتا تھا تو مجھے اٹھارہ منٹ ملتے تھے ہفتے میں تو میں کبھی اپنے کسی بچے کو فون کرتی تھی کبھی اپنے بہن بھائی کو اپنی والدہ کا پوچھنے کے لیے تو میری نظر گھری پہ ہوتی تھی کہ میرے کہیں اٹھارہ منٹ وہیں ختم نہ ہو جائے پانچ پانچ منٹ کر کے وہ میں ہفتے پہ ڈیوائیڈ کرتی تھی تاکہ میری بات چیت ہو جائے سب سے زیادہ فکر مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی ہوتی تھی جس کی عمر اس پر بہت چھوٹی تھی چودہ پندرہ سال تھی تو وہ مجھے بہت اس نے بھی وہ وقت میرے سے زیادہ تکھنیخ میں گزارا تو میری جب والدہ کی آخری دن تھا تو میرے والد ازن پوٹ گئے تھے تو ان کو وہاں پتا چلا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے انہوں نے بہت کوشش کی منت کی سماجت کی وہاں کی جیلر کی کہ ایک منٹ میری بات میرے گھر والوں سے بچوں سے کرا دو کہ میں اپنی وائف کو دیکھنوں اس سے بات کرنوں یا پتا کرنوں ان کا کیا حال ہے وہ نہیں کر سکتا اس لیے آج آپ کے لیے ہم ویڈیو کال کی سہولت لے کر آئیں اور میں جیل خانہ جات کی آئی جی صاحب سے یہ کہوں گی کہ اس کو پورے پنجاب کی جیلز میں اگلے مہینے کے اندر اندر اس کو انپلیمنٹ کیا جائیں میں گئی تھی آج دیکھنے کے لیے جہاں کچھ حضرات اپنی فیملیز کے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک ینگ قیدی تھا بچارہ وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا چھوٹی بچی سے ساتھ اس کی وائف بیٹی تھی اور ایک اور بڑا خوش ہو کے اس کے فیملی بھی خوش کے وہ ویڈیو کال کر رہے تھے تو مجھے یہ کافی تو نہیں ہے لیکن چلے جب آپ کو اپنے پیاروں کی یاد آئے اپنے بچوں کی یاد آئے اپنے والدین کی یاد آئے اپنے بہن بھائیوں کی یاد آئے تو کم از کم آپ کے پاس ایک سہولت مربود ہے ہفتے میں دو دفعہ بیس پیس منٹ کی ایسا ہی ہے نا تو چالیس منٹ ہفتے کے آپ کو مل جائیں گے تو شاید یہ لمحات میں آپ کو کچھ سکون کچھ خوشی جو ہے وہ میسر آسکے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے جو دہنے بھائی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے یہاں کوئی نہیں آتا کبھی انسان سے کوئی غلطی ایسی سرزرد ہو جاتی ہے کبھی حالات انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آئی جی جیل کے ساتھ بیٹھ کے ہون ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے میں اس طرح کا کوئی ایک ہم بہتری اصلاحات لے کر آئیں کہ آپ کو یہاں پر ان دیواروں میں بند کرنا مقصود نہ ہو آپ کو ایک بہتر شہری بننے میں آسانی ہو اور آپ کو آپ کو اچھے ہنر سکھائے جائیں تاکہ جب بھی آپ اس جیل سے باہر نکلیں اللہ تعالیٰ کرے یہ ازمائش کبھی کسی پہ نہ آئے تو جب آپ جیل سے باہر نکلیں تو آپ ایک باعزت روزگار کمانے کے قابل ہوں آپ باعزت شہری بنیں میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کریں اور اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی ایسا ہے یہاں پر چوبیس گھنٹے آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں آئے کیوں آئے کیسے آئیں اور پھر ہمارے قانون کے نظام میں اتنی کمزوری ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو ہمارا نظام قانون ہے یہ طاقتوروں کیلئے کمزور ہے اور جو بے گناہ ہیں اس کے لئے یہ بڑا سخت ہے تو میری میں اپنی جو جبشری ہے ان سے بھی یہ بات کروں گی کہ جو لوگ انصاف کے منتظر ہیں ان کو جلد انصاف کی فرامی کے لیے ہم اگر کچھ کر سکیں تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا مجھے ابھی یہاں پر پھر میں ابھی یہاں پر بیس بیٹ کے ہسپتال کا بھی افتتا کر کے آئی ہوں اور میں ان کو شاباش دیتی ہوں انہوں نے بہت بڑا اچھا اسپتال بنایا جو پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے ہمارے وقت میں یہاں پر ایک کمپاؤنٹر ہوتے تھے جو بلڈ پرشیر وغیرہ چیک کرتے تھے تو اچھا ہے چار ڈاکٹرز آئیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا آپریشن تھییٹر بنایا ہے یہاں پر مختلف طرح کی وارڈز بنائی ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو اور اگر آپ کو خدا مخواستہ اگر کوئی صحت کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو فوراں اس کی قریب میں اس کی سہولت جو ہے وہ ملے پھر میں آئی جی صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا نظام بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی فیملیز جب آپ کو آپ کے جو گھر والے ہیں جب وہ آپ کو ملنے آئیں تو کم از کم با عزت طریقے سے اس کا بندوستو لگتا کہ ان کو بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجلوم نہ ہو میں آج پنجاب بھر کے قیدیوں کی قید میں سزا میں تین ماہ کی معافی کا کمی کا اعلان کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے اور ایک سو پچپن قیدیوں کو جو پندرہ کروڑ سے زائد دیت کی رقم تھی جس کی وجہ سے جس کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیل میں پڑے تھے تو ان کی وہ دیت کی رقم ادا کر کے جس میں ہمارے بہت سارے مخیر حضرات نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج رہا کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ رمضان المبارک کے باقی روزے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھ سکیں گے اور عید الفطر کی خوشیاں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ منائے گی میری پھر آپ سب سے یہ آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی کرے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ان کی مشکلات میں آسانی کرے اور امید کرتی ہوں کہ جو ہمارا نظامی میں اس میں بہتری آئے تاکہ کوئی بھے گناہ جو ہے اس کو یہ قید کی حصیبت برگاشت نہ کرنا پڑے اور جو انصاف کے منتظر ہیں ان کو جلد انصاف کریں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں